بہت اچھا میرے بہت ہی اچھا رہا مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا اتنی بڑی فلم میں کام کرنے کا اتنے بڑے کلاکاروں کے ساتھ اور سپیشلی اس لئے بھی کیونکہ میرے لئے ایک بہت ہی الگ کردار تھا میں نے کبھی ایسا کردار نہیں نبھایا اور پچھلے کئی سالوں میں میں کامیڈیز زیادہ کر رہا تھا تو the fact that karan even approached me with a part like this the credit goes to him again abhishek varman who i think is fantastic with actors and what he's done with all of us was so clear اور مجھے بہت مزا آیا abdul کا کردار نبھاتے ہوئے اور بہت خوشی ہے کہ وہ ہی کردار جو مجھے مزا آیا نے باتے ہوئے لوگ کو اتنا پسند آیا ہے اور i think یہ بہت اچھی جگہ ہے جو آپ نے بولی کہ لوگ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا as opposed to کہ میں جا کے بات کروں اور وہ سننا نہیں چاہتے ہیں لكن اور خوشی ہے اور اورارارارارارارارارارارارارارارارار Fruit جیسا کہ آپ نے بطایا کہ اکنی بڑی سٹار کاش کے ساتھ میں جو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں میں نے بسنا بھی دیکھا کہ سب بھی کا ایکٹر کارکی شروع تھا اس میں جو بتائے گئے کہ یہ آپ کا ایکٹر ہونے والا ہے تب آپ کے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے اور آپ کو بتائے گئے کہ اکنی بڑی سٹار کاش ہونے والے اس دل میں اور اس کا نام پہ سیت ہوگا یہ ہوگا تو کیا چل رہا تھا کریم آپ کچھ نروس نہیں دیکھیں میں honestly اپنی بات کہوں گا تو مجھے جب میں نے کردار سنا تو مجھے بہت اچھا لگا وہ کردار بہت کمپلیکس تھا اور جس طرح کے اس کے سینس تھے تو میں نے صرف اسی پہ دھیان دیا میں نے اس سے زیادہ یہ نہیں سوچا کہ ان کا کیسا ہوگا یا اس کا کیا ہوگا میں دکھوں گا نہیں دکھوں گا میں نے صرف اپنا کام پہ دھیان دیا اور اسے پوری شدوت سے کیا اور اور and that's the honest truth like i said i was very happy to be like مطلب sanjidad اور madhuri ترشید اتنے بڑے نام ہیں جو ہم بچپن سے جنہیں خود دیکھتے ہویا ہیں کبھی نہ کبھی خود بھی sanjoo baba کی طرح ترح کیا act کرنے کا تو i was very happy to be in the same film as them so like i'm just saying that i'm very lucky that this role got offered to me and i was very happy to be a part of a film like this and 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 مجھے بھی ایسا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ یہ ڈجیل سپیس بہت ہی نہیں ہے پیچھلے ایک دو سالوں میں اس کا بوم ہوا ہے اور اب بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن honestly جب میں پہلے دن سیٹ پہ گیا بلکل فلم سیٹ جیسا تھا پروڈکشن ویلیو ایسی تھی تیکنشن وہی تھے جو فلمیں کرتے ہیں کامرہز ایکزاکلی وہی ہیں جن پہ فلمیں شوٹ ہوتی ہیں کین گھوش جو فلم کے ڈیریکٹر ہیں وہ اسے ڈیریکٹ کر رہے تھے تو سیٹ پہ بلکل ایسا نہیں لگا کہ ہم کچھ اور شوٹ کر رہے ہیں the process of making it is completely the same بس یہ انتر ہے کہ فلم کی کہانی ایک دو گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ کردار صرف اتنے عرصے کے لیے جینا ہے جبکہ ایک web show میں آپ اس کی جھڑ تک جا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے 8 اپیسوڈ کیے اگر 40-40 منٹ کا بھی اپیسوڈ ہے تو کم سے کم 7-8 گھنٹے کا screenplay بنتا ہے بلکل جو ابھی ابھے کے ساتھ بات چل رہی ہے and I'm very happy کہ اتنی جلدی اتنا سرہا گیا اسے اور اتنا پیار ملا اس کردار کو اور اس شو کو اور مجھے پرسنلی بہت مزا آیا اس پیس کرنے میں کیونکہ مجھے اس طرح کے شوز دیکھنا بھی پسند ہیں تو جب مجھے کرنے کا موقع ملا اور جس طرح سے ہم نے اس شو کو بنایا it's been a great journey for me and I'm very happy کہ کلنگ اور ابھے دونوں کومیڈی سے ہٹ کے جو کردار میں نے کیے ان دونوں کو لوگوں نے سرہا ہے ابھے کے سیزن 1 ختم ہو گیا اس کا last episode ابھی تین تاریخ ہویا تھا ابھی سیزن 2 کرنے کی باتیں چل رہی ہیں because it's been loved and appreciated so much لیکن ابھی بہت جلد ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا لیکن intent ہے ابھی سیزن 2 کا بنانے کا تو اگر میں آپ کی فیملی کی بات کروں کسی بہت بڑی فیملی آپ کی چاہے ہیں میں سوہا جی تارینا سبھی کی بات کروں انہایہ کی بات کروں اگر کسی نے آپ ابھے ان کلنگ کلر دیکھی یا کچھ یا سوہا جی کا کیا feedback دیکھنے کے بعد کچھ اور اپیسوڈک تھا مطلب وہ ایک ساتھ binge watch کے لئے نہیں آیا ہر مہینے ایک ایک دو دو اپیسوڈ آتے تھے تو we've been watching it together اور first time viewing ساتھ میں ہی تھی تو میرے لئے بھی پہلی بار میں نے بھی نہیں دیکھا تھا اپیسوڈ ہم ساتھ میں ہی دیکھتے تھے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے پہلے دیکھ لیا ہوا اپیسوڈ so i also watched it like an audience and i really enjoyed what i saw انہا اگر انہایہ کی میں بات کروں لیکن جب آپ کو ٹی و پر دیکھتی ہیں انہایہ ابھی تک ٹی و دیکھنا شروع نہیں کیا ابھی ہم نے اس کو ٹی و ٹائم شروع نہیں کیا تو اس کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم کسی اور پردے پہ بھی آتے ہیں چلی اس کے لئے اور ایک ایک بڑا پروڑیکٹارا ہے آپ کے لئے ملنگ you & ڈی ATPOO jy انہیا عدیتیا ہیں اگر تک بتاتا ہے کہ آپ کون سے character میں آنے والے ہیں یاíst کچھ ٹھوڑا بہت action ہوگا سب کچھ ہوگا سب کچھ ہوگا it's a very very interesting film مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میں دوبارہ موہد کے ساتھ کام کر رہا ہوں موہد میری پہلی فلم کے ڈیریکٹر تھے اس کے بااد اب ہم ملنگ پہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ جب film دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ it was worth the wait because بہت ہی interesting film ہے ایک thriller drama space میں ہے crime بھی ہے اس film میں اور it's a lovely ensemble piece جہاں سارے ہی کرداروں کے اتنے سارے شیدز ہیں اور اتنی ایک interesting narrative ہونے والا ایک نئی طرح کی کہانی دیکھنے کو ملے گی تو I am very excited about it ہم نے اس کی shooting ابھی شروع کر لیا and I am extremely excited about working with Anil جی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بچپن سے انہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے فین رہے ہیں اور ہم بڑے ہو گئے لیکن energy بڑے نہیں ہو وہ exactly if not better he is looking so good کہ اب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی frame میں شاید ان سے بڑے لگے ہیں کریکٹر زیادہ فوکس رکھتے ہیں یا کہ اپنی script میں زیادہ ڈھیانی کی آہم دیکھتے ہیں کہ لوگ negative character ہو یا script میں زیادہ ڈھیانی کی آہم دیکھتے ہیں I think سب سے ضروری میرے حساب سے script ہی ہے کیونکہ اگر film کی کہانی کے حساب سے ایک film کا کردار ہوگا اور پھر جس طرح کی company اسے بنا رہی ہے جس طرح کی لوگ اس film سے جڑے ہوئے ہیں وہ ساری چیزے محتو رکھتی ہیں لیکن جیسے آپ نے بات کہی کی اب ایک ایسا سمائے آ گیا ہے کہ audiences الگ الگ کہانیوں کو accept کر رہی ہیں اور دیکھنا چاہتی ہیں اب hero اور villain کی پریبھاشائیں بھی بدل چکی ہیں پہلے وہ بہت ہی رام اور راون صحیح غلط white black اس طرح کے کردار ہوتے تھے لیکن اب heroes بھی کہیں نہ کہیں grey characters ہوتے ہیں یا dark shades ہوتے ہیں اور and there is an audience that accepts it and likes to watch it کیونکہ کہیں نہ کہیں تھوڑے real ہونے لگے ہیں سارے کردار جو ہم filmوں میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ dialogue پہ بھی دھیان دیں تو اب ایک effort ڈالا جاتا ہے کہ اس طرح کے dialogue ہوتے ہیں جیسے آپ اور ہم بات کریں اس طرح کے ہو وہ filmی dialogue کا دور اب تھوڑا change ہونے لگا ہے اس لئے جب کبھی وہ آتی ہیں تو وہ اور بھی سرائی جاتے ہیں مجھے یاد ہے جب once upon in time when Mumbai آئی تھی ہم نے کہا ہے آرے مزا آ گیا ہے dialogue باز ہی ہے film میں so I am saying all kinds of films are being made and all kinds of actors filmmakers are getting chances to play all kinds of characters and it's a great time اور web platform کے آنے سے I think اس کو اور بھی ایک بڑا platform ملا ہے it reaches a bigger audience and people are trying to do different stuff now جی ایک اور film ہے comedy جو جسے ابھی تک جو میرا favorite genre ہے ایک comedy ہے فکستار studios کے ساتھ ایک ad filmmaker ہے راجش کرشنان جن کی پہلی film ہے یہ تو وہ آئے گی اسی سال تو اس that's gonna be the next announcement the next release actually یہ makers کا کام ہے ہم سب actors ہیں ہم نے ایسا نہیں سوچا اگر کسی نے ایسا سوچا ہو ایسی کوئی script ہو جو ہم سب کو excite کرے so then obviously that will be another discussion to be had but personally ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ ہم سب ایک ساتھ مل کے ایک film میں کام کرے بہت بہت سوچا کیا ہم سوچا کیا ہے بہت بہت دھانیواد کہنا چاہوں گا جتنا بھی پیار آپ لوگوں کو نے دیا it means the world to me her actor اپنی پوری شدد سے کام کرتا ہے اسی چیز کے لیے جو پیار اور سرانہ اس کی آجنسز اسے دیتی ہیں so thank you for that آنے والی فلمیں ہیں ملنگ فوکسی جو فلم آ رہی ہے اسے بھی آپ دیکھیں and have a great year and lots of love to all of you